آپ نے پولیس بلائی ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے اس بندے کو آپ نے کہا کہ فیر سر میری بات سنیں نہیں 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 سوال ہے ہی ہی آپ کا میری بات سنیں دو چیزیں دو چیزیں ہیں میرے مجھے پتا ہے آپ کیا سب کرنا چاہتے ہیں آپ میرا بیان لے لیں آپ کو اگر آپ تسلیح نہ بتائیں گے نہیں نہیں میری تسلیح تب ہوگی جب میرا آپ سوال سنیں گے سر میرے سوال سنیں سر پہلے میرا سوال سنیں سوال سعی سنیں اگر میرا سوال غلط ہوگا تو عوام دیکھ رہی ہے اگر سوال میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان سید حیدر ازازہدی آج جن کی پکڑ ٹیم لے کے آئی ہے ایک انکشاف ایک کرائم یا اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ایسا عمل جس سے کچھ ہمیں آگے چل کے معلوم ہوگا کہ کیا یہ درست تھا اور یہ کیا غلط تھا جی اسلام علیکم والیکم السلام آسی بھائی مجھے بتائیں جو صبح آپ کے ساتھ ہوا ہوا کہ آپ یہاں پہ ایک پرنٹ نکال کے دے رہے ہیں اساس پرگرام کا دس روپے آپ لے رہے ہیں یہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے دس روپے کی کریپشن کی جو غریب آدمی ہے اس سے آپ دس روپے حق لے رہے ہیں اپنا کیوں لے رہے ہیں ایک تو مجھے یہ بتائیں جو آپ پر الزامات لگائے گئے پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی وہ آپ کے پاس آئی اور بقیدہ اس نے پولیس بلائی اور آپ پر ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش بھی کی کیوں کیا وہ ہوا ہوا کیا آپ نے ایسا کام کر دیا جو آپ کو ایف آئی آر کا سامنا کرنا پر جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں میں یہ احساس پرگرام کا جو پیمٹ ہے جو لوگ لیتے ہیں یہ خواتین کا کیونکہ پروگرام ہے تو خواتین وہاں پہ اور دفتر میں رش ہونے کی وجہ سے تو وہ دفتر والے کہتے ہیں کہ جی آپ باہر سے چیک کروالیں کیونکہ انہوں نے کوئی پچاس ساٹھ کے قریب چیک کرنے ہوتے ہیں تو تقریباً ایک مہینے سے خواتین میرے پاس آ رہے تھے چیک کرنے کے لیے اور میں اس چیک کرنے کے عوض میں جو پرنٹ نکال کے دیتا تھا اس پہ اس کے میں دس روپے لیتا تھا اس میں ویریفکیشن ہی ہوتی تھی کہ آپ احساس کفالت کے اہل ہو یا نہیں یا آپ کی پیمٹ آگئی ہے یا آپ ہی جانچ پر دال چل رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں عورتوں کو یہ ایجوکیٹ کرتا تھا کہ جب آپ پیمٹ لینے کے لیے جاؤ اور جب آپ تھم امپریشن لگاؤ تو لگانے سے پہلے یہ لازمی پوچھیں کہ پیمٹ آگئی ہے کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ تھم امپریشن لگوالیتے ہیں اس کے بعد وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی پیمٹ نہیں آئی ابھی جب پندرہ دن کے بعد آنا جب وہ پندرہ دن کے بعد آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو پیمٹ لے گی تھی تو وہ تو پیمٹ نکل گئی اور وہ پیمٹ ان کی ضائع ہو گئی جب کسی نے بتایا ہو گئی یہ طریقہ آپ کو کسی نے بتایا کہ جی مونڈیال بکشاپ والا ہے جو ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے وہ کوئی بند صاحب آئے میرے پاس اور مجھے تڑی لگانے لگے کہ یہ کام نجائز ہے آپ یہ لوگوں کو ایڈیوکیٹ نہ کریں اور نہ کوئی پینڈ نکال کے دیں ایڈیوکیٹ کرنا انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ایڈیوکیٹ کرنا غلط ہے یا دس سرپے لینا غلط ہے کیا مطلب کلیر کیجئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو بغیر کسی پیسے بغیر کوئی بات کہے سمپل آپ ان کو بتا دو دس سرپے جو آپ لے رہے تھے وہ بتائیں ہیں ناظرین کو کہ کس چیز کے لے رہے ہیں وہ چونکہ وہ کاغذ کے اوپر میں پرنٹ نکال کے دیتا ہوں اس کو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ احساس کفالت کے اہل ہو کے نہیں جب کسی کو زبانی بتاتے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں آتا لکھا ہوا پھر وہ جا کے آفیس میں دکھاتے ہیں کہ ہماری پیمٹ آگئی ہے یا ہمیں اہل نہ اہل کیا تو کیوں کیا ہے یعنی کہ آپ اپنے اس پرنٹ کے جو آپ کی یہ دکانداری بھی ہے اور آپ کا پیشہ بھی ہے تو پرنٹ نکال کر دینے کے صرف دس روپے جو پرنٹ کے ہوتے ہیں جو آپ ویسے بھی ایک کسٹمر آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک پرنٹ نکال دیں کتنے پیسے لیتے ہیں میں دس روپے لیتا تو دس روپے جو ہے وہ آپ پرنٹ نکالنے کے لے رہے ہیں احساس پروگرام کے اندر انوالمنٹ کے تو کسی قسم کے کوئی پیمنٹ نہیں لے رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ جو صبح جو میں نے یہاں پر دیکھا کہ پولس بھی بلائی گئی اور آپ پر ایف آئی آر کٹوانے کی دھمکی بھی دی گئی اور یہاں پر پی ٹی آئی والوں نے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آپ کو حراسہ بھی کیا اور گرفتاری عمل میں لانے کے لیے کوشش کی تو یہ کیوں ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی دو ہفتے پہلے وہ صاحب مجھے کہہ کے گئے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا کیا نام ہے ان صاحب کا کوئی اندازہ ہے میں نے ان سے کہا کہ میری شناکت یہ ہے کہ میرا نام راو عاصف عبیب ہے اور منڈیال بک شاپ ہے یہ میری شناکت ہے آپ اپنی مجھے شناکت بتا دیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کس دفتر سے آئے ہیں تو وہ تڑی لگا کے کہنے لگے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر جب آپ کی شناکت ہوگی اور کوئی گورنمنٹ کی طرح سے کوئی نوٹیفکیشن ہوگا کہ یہ کام غلط ہے تو ہم نہیں کریں گے ہم تو یہ جائز کام کرنے کے لیے بیٹھیں اور پورا محلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کرنے سے پاس پروگرام ہے جس کے اندر کریپشن بھی کافی دفعہ پروگرام میں ظاہر بھی ہوئی کیا ان کو آپ کی اس ایڈوکیٹ کرنے پر کوئی دکت آ رہی تھی یا ان کو کوئی خرشات تھے کہ ان کی کوئی کریپشن نظر آ رہی بالکل تو صاحب دیکھ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وہ میں جب ان کو ایڈوکیٹ کر کے بھیجتا تھا تو یہ انگوٹھا لگائیں اور وہ انگوٹھا لگانے کے بعد پیمنٹ نہیں ملتی تھی ان کو اب انہیں پتا چلا کہ یہ کون کر رہا ہے تو یہ سارے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ پیمنٹ آ چکی ہے اگر وہ دفتر جاتے ہیں اور آپ کے پاس یہ فارم لے کے جاتے ہیں یا ایک کاغذ لے کے جاتے ہیں کہ پیمنٹ آئی بھی ہے تو وہاں سے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ پیمنٹ نہیں آئی ٹھیک ہو گیا ویب سائٹ سے یہ سارا کچھ نہیں یہ ویب سائٹ کیا عام لوگوں کے لیے اوپن کی گئی ہے یا کیا آپ ہی کے پاس اس کا کوٹ دیا گیا تھا یا یہ غیر قانون نہیں ہے اس کو چیک کرنا دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نے جو ویب سائٹ دی ہے یہ تمام پاکستان کی بائیس کورڈ عوام ہیں یہ اس کو ایکسیس ہے کیونکہ اب ہر جگہ کسی کے پاس پرنٹ نہیں ہے کہ وہ باہر سے پرنٹ نکلوا سکیں تو وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی شاپ پہ چلی جاتی ہے جس کو اس کا ہاؤ ناؤ ہے اور جو اس میں سے نکال سکتا ہے پرنٹ تو وہ ان کو پرنٹ نکال کے دے دیتا ہے ویسے تو وہ آپ موبائل سے اپنا آئی ڈی کارٹ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے جو ہے رہنمائی کے لیے ایپ دی گئی ہے اور اس کو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے آجی اس کے استعمال پر کسی قسم کوئی کوئی پر بندی نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ آکے آپ کو منع کر رہے ہیں یا ایف آئی آر کٹوانے کی آپ کو دمکی دی جاری ہے یہاں پہ امران صاحب ایس ای جو ہے تھانا ٹان شپ کے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ میں آپ پہ ایف آئی آر کٹ دوں گا تو کیوں ایسا کیا گیا وہ اسی وجہ سے ایسا کیا گیا کہ ان کے وہ جو بارہ ہزار روپے غریب خواتین کے وہ ان کو مل جاتے تھے نا اب وہ میرے کرنے سے وہ کافی حد تک کم ہوئے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ اس کا پیسے لینے کا طریقہ کار کیا ہے وہاں پہ تھم ایمپریشن لگانے کا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو خواتین ایسی ہے جن کو نہیں پتا کہ انگوٹھا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے تھم ایمپریشن نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا اور وہ اپنی جیبیں بھر ہیں اس سے تو اب آپ کا آگے کا لاعمل کیا ہوگا کیا یہ نیکی آپ کرتے رہیں گے یا ڈر کے مارے یہ کام کو چھوڑ دیں گے اور خموشی اختیار کر کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں جو کہ دوبارہ کریپشن کے حدود میں جو ہے وہ آ جائیں گے اور ان کے پیمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ضائع ہونے لگ جائے گی کیا کہتے ہیں میرا تو ان کو چیلنج ہے ان ڈپارٹمنٹ والوں کو جو یہ پیسے کھاتے ہیں کہ میں ان عورتوں کو بتاؤں گا اگر وہ بتانے پہ مجھے پکڑ کے اگر ان میں حمت ہے تو مجھے وزیرعالہ کے پیش کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ یہ گلت کام کر رہے ہیں اگر ان میں حمت نہیں ہے اگر وہ مرد نہیں ہے ٹھیک اگر اپنے وہ حلال کی اولاد سمجھتے اپنے آپ کو تو وہ مجھے وزیرعالہ کے پیش کریں کہ یہ غریب لوگوں کو دس روپے لے کے پرنڈ نکال کے دیتا تھا میں تو کہتا ہوں دس روپے دے کے مجھے دعائیں دے کے جاتی تھی وہ کہ اللہ بیٹا آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ پیسے آپ کے آگے ہیں تو یہ میرا ان کو جواب ہے یہاں پہ آسیم انڈیال صاحب کا جو کہنا ہے کہ میں ان غریب خواتین کو ایڈکیٹ کر رہا ہوں جو لوگ دھیار اور گاؤں سے آتی ہیں اور ان کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتے نیٹ کا ذریعہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو میں یہاں پر جو ہے مکمل انفرمیشن دے دیتا ہوں تاکہ وہ لائنوں میں لگ کے اپنے وقت کا ضائع جو ہے وہ نہ کریں اور اگر میں دس روپے کا پرنٹ نکالتا ہوں تو یہ ایک میرا پروفیشنل ہے اور میں یہاں پر ایک پیشہ رکھتا ہوں فوٹو کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کاپیوں کی مشین ہے اور یہ کام ان کا جو ہے وہ پرنٹنگ کا ہے وہ دس روپے اپنے پرنٹ کے لیتے ہیں لیکن یہاں پر جو ان کا کہنا کہ یہ کام میں کرتا رہوں گا اور میں یہ نیکی کرتا رہوں گا کیونکہ اس نیکی پر مجھے دعائیں بھی ملتی ہیں اور میرا کام بھی سفل ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم مزید آگے پروگرام میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا موقع بھی آپ کو دکھلائیں گے اور لوگوں کی رائے بھی دکھلائیں گے ان عورتوں کی رائے بھی دکھلائیں گے جو عورتیں ان کو دعائیں بھی دیتی ہیں اور ان لوگوں کی رائے بھی دکھلائیں گے جو ان لوگوں کو روک رہے ہیں اور ان کے اوپر پرچہ کاٹ رہے ہیں یا ایف آئی آر کاٹنے کی ان کو دھمکی دی جارہی ہے کیوں دی جارہی ہے کیا یہ کرپشن ہے یا یہ دس روپے کی کرپشن کر رہے ہیں مزید ایسے ہی پروگرام آگے دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دکھائیں گے کہ کوئی نوٹیفیکیشن کیا جاری ہے یا نہیں جاری بہت شکریہ دیجا باجی تسید لائکی آئے ہو کیا لائکی آئے ہو اینہ دے واسطے تے کیوں آئے ہو دفتر آلے نے تو انہوں پرچی دفتر آلے نے بھی چیک کر رہا ہو کوئی پیسے آگے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو گھر چلی جائے اچھا یہ ان کے دفتر آلے نے خود کیا ہے کہ جاؤ جا کے خود بیجھ جائے ہاں جی اچھا تے اوہ تسیہ نہیں کیا کہ بھی تسیہ آپ چیک کرو تو اڈیزے میں کیا میں ہمینے چیک کرنا اچھا اگر تسیہ اتھے آگے چیک کر آگے لازمی گالے چیکنگ دے کوئی پیسے نہیں ہے گے لیکن پرنٹ کٹ کے دیں 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 جیڈا پرنٹ ہے گئے اوہ ایک دس رویے لیندے نے تے اوہ دس رویے تسیہ اپنے مرزینال دے رہے ہو یا اے پرنٹ ہے گئے مرزینال دے رہے ہو ہاں جی مرزینال دے رہے ہو اچھا کر اے پرنٹ نہیں کٹ کے دیں دے تے کی پرابلم کوئی شیوی نہیں کرے پیسے نہیں آئے وہ کہیں دے پیسے نہیں آئے ہاں جی یعنی کہ اوہ تو آنو سائی گائیڈ نہیں کر رہے نہیں صحیح بات ہی نہیں سن رہے یہ راشو تھے کنہ ہے گئے راش تو تو بہت ہے بہت ہے گئے اتھے دس رویے دے گے تو اڑا راشوی ختم ہو جاند ہے اور اندراج دا پتا بھی چل گیا ہے کہ آئے نے پیسے یا نہیں آئے انجی پیسے آئے نے یا نہیں آئے پیسے آگئے ہیں آگئے نہیں تو انجی اس طرح پتا چلیا ہے یہ چیک ہویا تو پتا چلیا ہے چیک ہویا ہے یعنی کہ یہ رسید ان کے سامنے دکھائی گئی اور ان کو تسلیح ہو گئے کہ پیسے آگئے ہیں اب اگر یہ جاتے ہیں دفتر اور دفتر والے کہتے ہیں کہ پیسے نہیں آئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے آگئے ہیں اس میں دھاندلی نہیں کی جا سکتی کیا خیال ہے ایسا ہی ہے ہاں جی بالکل تو آپ کیا کہتے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے ہاں جی ہونا چاہیے ہیں پیسے جب ہی آگئے تو کہتے ہیں ابھی آئے نہیں کبھی کہتے ہیں کہ انگر نہیں اپنے اٹھے کہ نہیں آرہے کبھی کہہ رہے ہیں نہیں پانچ دن آباد آنا پندرہ دن آباد آنا بس تنگ کرتے ہیں ہاں ایسے ایسے کہہ رہے ہیں یہ رسید دیکھ سکتے ہیں جی یہ جو ہے شریفہ بیگم کون ہے شریفہ بیگم میری امی کا پریشن ہوا ہے تو آنی سکتی ہے اچھا اچھا ان کی پرچی آپ لے کے آئیں ہیں آن جی میں لے کے آئیں ہوں ان کی پرچی یہ ان کو آنا ضروری نہیں تھا آنی سکتی ہے نہیں ٹور دی سکتی ہے اس کو رکشے میں بٹھا کے لے ہوں گی اچھا پیسے مل جائیں گے پیسے مل جائیں گے تو آپ کو کسی کو کچھ دینا تو پڑے گا نا پھر ہزار دو زار تو دینے پڑیں گے کسی کو پھر ہی تو ملیں گے نا بھئی ایک رپیہ بھی نہیں مہارن تو لیتے ہیں اچھا صرف یہ دکھاتے ہیں ہاں مل جاتے ہیں چلے اللہ آسانیہ پیدا کرے آپ کے پی مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں ہم ایٹیٹین کر رہے ہیں خالصتہ اللہ کی رضا کے لیے سر اب یہ صبح ایک میں نے وقوع آپ کا دیکھا کہ آپ نے پولیس بھی بلوائی اور ایک شخص جو دس روپے لے رہا تھا اس پرنٹ نکالنے کے اور اس کو کنفرمیشن دے رہا تھا کہ اس کے پیمٹ آ گئی ہے اس پر آپ نے پولیس بھی بلوائی اس کے اوپر جو ہے یہ ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فیار بکٹوانے کی کوشش کی اب جبکہ ایک عورت جو ہے وہ یہ میرے پاس باچی کھڑی لی ہے اور انہوں نے یہ معلوم کیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ چار دن بعد یہ پیمنٹ آئے گی ابھی پیمنٹ نہیں آئی اور حالانکہ ان کے انگوٹھے بھی لگوا لیے گئے کیوں باچی ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاں جی تو کیا انگوٹھے ہمارے ایسے لگے تو وہ اندر ہاں جی نہیں ابھی آئی ہوں تو پھر میں ادھر چلے گی یہ جو بات ہے نا یہ لغف سے کام لے جا رہا ہے یہ میں ذرا ایک منٹ احسان بھائی دیکھیں ابھی صبح میں نے آپ آپی شیٹ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ دس روپے کا کریپشن نہیں ہونے دیں گے لیکن میرے خیال میں یہاں پہ تو پوری بارہ زار کی کریپشن نظر آ رہی ہے اگر نہیں ہوئی تو آپ اپنا ویو نہ دیں مجھے دکھائیں میں اپنا ویو نہیں دے رہا آئی ڈی کارڈ دیں اپنا میں بتاتا ہوں آئی ڈی کارڈ دیں اپنا ایک منٹ پڑھانے کے لئے مشکل ہو رہی ہے گھر بیٹھتے ہیں بچارے یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹاپ کھانا بھی نہیں ان کو کھانے کے لئے ملتا بچاروں کو یہاں پر ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری آپ آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کر رہا ہوں نہیں نہیں ریکارڈ کریں یہاں پر میڈیا کو اندر اجازت نہیں دی جاری حالانکہ میڈیا جو ہے وہ عوام کی آواز ہے اور نمائندگی کرتا ہے اور عوام کی نمائندگی کرنا ہمارا فرض ہے یہاں پر ہمیں روک دیا گیا اب اندر کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سب جو بھی ہے یہ جان سکتے ہیں ہم نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہم ناظرین کو بات پہنچا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈیس جن کو کہا گیا کہ ان کے پیسے نہیں ہیں لیکن یہاں پر یہ ایڈی سائیوہ ہیں جو احساس سروے سے ہیں یہ ابھی مائک پہ رہے ہیں میں ہم بتائیے گا ان کا کیا سٹیٹس ہے یہ لہوڈ ڈسٹک سے نہیں ہے لیکن کرنٹلی جو ہے ان کا بیلنس نہیں ہے بیلنس شو نہیں ہو رہا ہے جو سسٹم میں ابھی نہیں آرہا یہ بیلنس کی کاؤنٹ ہو گئی ہے جب ان کا بیلنس جو ان کے ٹرانسفر ہو جائے گا تو ان کو مل جائے گا جی ایسا ہی ہے جی ٹھیک ہو گیا سر میں صرف سمجھنا یہ چاہتا ہوں دیکھیں صبح بھی ایسا بھئی میں ان سے بات کر رہا ہوں ایک میں میری بات سن لیں سر کیا نام ہے سر سردار شبیر نام ہے سردار شبیر سر میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے لڑنے تو نہ آیا نہیں آپ نے پولیس بلائی ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اس بندے کو آپ نے کہا سوال ہے یہ آپ کا میری بات سن لیں دو چیزیں ہیں میرے مجھے پتا ہے آپ کیا سکت کرنا چاہتے ہیں آپ میرا بیان دے لیں سر میری بات سنے گا نہیں نام میری تسلی تب ہوگی جب میرا آپ سوال سنے گا سر میری سوال سنے گا سر پہلے میرا سوال سنے گا سوال صحیح سنے اگر میرا سوال غلط ہوگا تو عوام دیکھ رہی ہے اب آگر سوال میرا موسیقی 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 موسیقی